السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل میسٹر مہت امید ہے آپ سب خیریا سے ہوں گے آئیے چلتے ہیں اپنے ایک قویشن تا قویشن کہتا ہے کہ دہ سم آف دہ فسٹ سیونٹی پوزٹیو آڈ انٹیجرز اس کیا ہوں گے تو چلیں اس قویشن کو سٹارٹ کرتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پوزٹیو آڈ انٹیجر کون سے ہوں گے یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں پوزٹیو آڈ انٹیجرز کون سے ہوں گے ہمارے پاس وہ ہوگا وان سے شروع ہوگا پھر تھری فائیو سیون نائن اینڈ سون یہ چلتا رہ گا یہ ہوتے ہیں پوزٹیو آڈ انٹیجر تو ہم نے فسٹ سیونٹی پوزٹیو آڈ انٹیجر کو کیا کرنا ہے سام کرنا ہے تو ہمیں سیونٹی نمبر والا آڈ انٹیجر معلوم نہیں ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے ایک ہمارے پاس فارمولہ ہے اینڈ اس ایکل ٹو اے پلس اینڈ مائنس ون انٹو ڈ اگر یہاں پہ ہم سیونٹی اینڈ کے جگہ پہ سیونٹی پوزٹیو آڈ انٹیجرز یہاں سے ہم نکال سکتے ہیں اور دوسرا فارمولہ ہوتا ہے سام کے لیے جو سام کے لیے فارمولہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سام اس ایکل ٹو یہ ہوتا ہے اینڈ ڈیوائیڈ ٹو انٹو اے پلس اے این ٹھیک ہو گیا یہاں پہ اے کیا ہوتا ہے اے فاسٹر ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہم سام کریں گے اور یہاں پہ اے اینڈ اب میں دیکھو کیا کرتے ہیں ہم ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ جو اے اینڈ ہے نا ہم یہ پورا فارمولہ یہاں پہ بھی اے اینڈ ہے یہ پورا یہاں پہ پوٹ کر دیتے ہیں پھر ہم ڈریکٹری سام نکال لیں گے یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں سام اینڈ ڈیوائیڈ بائی ٹو یہاں پہ اے اور اے اینڈ یہ والا پورا فارمولہ اٹھا کے اے اینڈ میں پوٹ کر دیتے ہیں کیا آئے گا اے پلس اینڈ بدرپلس ٹو مائنس اینڈ دی یہاں جائے گا اب یہاں پہ پھر اس کو سمپلی فائی کرتے ہیں ڈیوائیڈ ٹو اے 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 اور اے اے یہ ہو دو اے پلس اینڈ 1 into d یہ آ جائے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے values put کرنا ہے یہاں پر جو ہمارے پاس اب n ہے ہمارے پاس جو n ہے ہم کیوں نے 70 number تک ہم نے نکالنا ہے تو یہ ہمارا 70 ہے n اس کے بعد جو ہمارے پاس a ہوتا ہے یہ ہمارے پاس first term ہوتی ہے اب ہماری series ایک سے شروع ہو رہے تو ہماری یہاں پر first term 1 ہے یہاں پر میں 1 نکھ لیتا ہوں اور اس کے بعد ہمارے پاس d جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے common difference یہاں پر دیکھیں ایک میں دو جمع کرو تین دو میں تین میں دو جمع کرو پھر پانچ پانچ میں دو سال یعنی کہ جو ہمارا common difference آ رہا ہے وہ دو کا آ رہا ہے اب اس میں ہم simply value put کریں گے اور ہمارے پاس sum آ جائے گا sum of 70 odd integer اب یہاں پہ n 70 divide 2 into 2 a کے ہے ہمارے پاس 1 plus n کے ہمارے پاس 70 minus 1 into d ہمارے پاس کے 2 یہاں پہ ہم put کرتے ہیں simplify کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا اگر ہم 70 کو دو پر divide کریں تو ہمارے پاس آ جائے گا 35 ٹھیک اب یہاں پہ پھر 35 یہ دو پلس 70 میں سے ایک گیا تو 69 multiply 2 یہاں پہ کیا ہوگا 35 دو پلس 69 کو 2 سے multiply کریں تو 138 آتا ہے اور 138 میں سے 138 میں 2 پلس کریں تو ہمارے پاس آ جائے گا کتنا آ جائے گا 142 اب 142 کو 35 سے multiply کریں تو ہمارے پاس answer آ جائے گا 49 اس میں اگر دو پٹ کریں تو 142 نہیں 140 آئے گا ٹھیک اس کے بعد ایک سو چالیس کو ہم 35 سے multiply کریں تو ہمارے پاس آ جائے گا 49 یہ ہمارے پاس sum ہے ٹھیک اس میں دو پٹ کریں گے تو 42 نہیں ایک سو چالیس ہے گا ایک سو چالیس کو 35 سے multiply کریں تو ہمارے پاس آ جائے گا 49 49 ہمارا right answer ہے یہ ہمارے پاس ہے sum of the first 70 positive odd integer کونسا option ہمارا ٹھیک ہے انچاس سو سی سی ہمارا right option ہے اب بڑھتے ہیں اپنے question number 2 کی طرف question number 2 کیا کہتا ہے question number 2 کہتا ہے the sum of the first 70 positive even integers یہاں پہ ہم نے odd معلوم کرنا تھا یہاں پہ ہم نے even معلوم کرنا ہے تو چلو یہاں پہ میں آپ کو بتا داتا ہوں positive positive odd کی جگہ پہ even آ جائے گا even integers کونسا ہوں گیا ہمارے پاس وہ شروع ہوگا دو سے پھر چار چھے آٹھ دس and so on چلتا رہے گا ٹھیک اب اس کا بھی ہم نے sum معلوم کرنا ہے اس کے لئے بھی یہیں یہیں دو same formula ہے یہاں پہ ہم دونوں same کو جب merge کریں گے تو کونسا ہمارے پاس ایک formula نکلتا ہے یہ والا تو میں یہ formula ادھر direct لکھ رہا ہوں sum is equal to n divided by 2 into 2a plus n minus 1 into d یہ آ جائے گا اب یہاں پہ ہمارے پاس n کے ہے یہاں پہ بھی ہمارے پاس 70 ہے کیونکہ ہم نے 70 کا نکالنا ہے یہاں پہ ہمارے پاس اب ایک ہے جو ہماری first term یہاں پہ ہماری 2 ہے تو یہاں پہ ہماری first term 2 ہے اور یہاں پہ common difference کتنا آ رہا ہے دو کا difference آ رہا ہے دیکھیں آپ یہ دو کا difference آ رہا ہے بس اس میں simply value put کریں گے اور ہمارا answer آ جائے گا یہاں پہ 70 divided 2 2 into a کی جگہ پہ 2 plus n کی جگہ پہ 70 minus 1 d کی جگہ پہ 2 کتنا ہو جائے گا یہ 35 35 یہ ہو جائے گا 4 یہ ہو جائے گا 69 into 2 35 into 4 plus 69 کو 2 سے multiply کریں گا 138 138 میں سے اگر ہم 4 جمع کریں تو ہمارے پاس آ جائے گا 142 30 اب 35 کو ہم multiply کریں گے 142 سے ہمارے پاس آ جائے گا انچاس سو ستر یہ ہمارے پاس sum of the first 70 positive even integer ہے انچاس سو ستر ہمارا right answer ہے کونسا option ہمارا ٹھیک ہے option b option b ہمارا right option ہے بک میں option c دیا گیا ہے جو کہ wrong answer ہے یہ میرے انسٹاگرام کی آئیڈیا ہے mr underscore math 15 اگر آپ کو کوئی بھی ایشو پیش ہو تو مجھے انسٹاگرام پر میسیج کا سکتے ہیں thank you اللہ حافظ ملتے ہیں ایک اور next question کی طرح